محبت کی علامتوں میں سے جس سے محبت کا ثبوت ملتا ہے سب سے پہلی علامت سب سے پہلی علامت حضورﷺ کی حد سے بڑھ کر غیر معمولی تعظیم عدد اور تقریم ہے تعظیم و توقیم جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو خود و خود اس کا عدب دل میں انتہا درجے پہ چلا جاتا ہے عدب کے درجے آپ اپنے استاد کا بھی عدب کرتے ہیں عدب کا ایک وہ درجہ ہے یہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عدب تو کرتے ہیں کہ کیا وہ محبت بھی دل میں ہے یہ نہیں تو عدب کا ایک درجہ وہ بھی ہے جو خالی از محبت بھی ہوتا ہے وہ حکوم کی بجا آوری میں آ گیا کہ بڑوں کا عدب ہے آپ بڑوں کا عدب کرتے ہیں جو بڑا آ گیا اس کا عدب کیا اس کو جگہ دے دی کرسی دے دی تو عدب تو کیا مگر یہ عمل آپ کا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہ محبت ہے تو ایک باریک فرق آ گیا عدب میں بھی اور محبت میں بھی یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے لفظ بولا حد صرف بڑھ کر عدب کرنا جب عام حد عدب کو عدب کروس کر جائے تازیم و تقریم وہاں سے محبت کا دائرہ شروع ہوتا ہے آپ بڑے بھائی کا بھی عدب کرتے ہیں اپنے والدین کا پھر مشایخ کا عدب کرتے ہیں اپنے قائد کا لیڈر کا امیر جماعت کا شروع شیوخ کا عدب کرتے ہیں تو جو جو نسبت ان کے ساتھ قلبی فکری روحانی حبی روحی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے عدب بڑھتا چلا جاتا ہے تو گویا عدب کو بڑھانے والی شئے محبت ہے اور عدب کو کم کرنے والی شئے محبت کی کمی ہے محبت کم ہوگی عدب کم ہوگا محبت نہیں ہوگی تو بالکل بے عدب ہی ہوگی محبت زیادہ ہوگی تو عدب زیادہ ہوگا اور محبت اشد حب بن ہوگی بڑی شدید ہو جائے گی تو محبت تعظیم و تقریم حدیں کروز کر جائے گی حضور علیہ السلام کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہی آل دین اور جہاد کا اللہ رسول کی محبت حد کے اندر رہے تو ناکس ہے والدین کی محبت حد کے اندر ہے اس لیے ان کا عدب بھی حد کے اندر ہے بڑوں کا کی محبت حد کے اندر ہے ان کا عدب بھی ایک حد کے اندر ہے ایک لیمٹ سے آگے نہیں جاتے ماتیت اپنے افسر کا عدب کرتا ہے محبت معلوم نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک لیمٹ کرتا ہے اس کے کردار پر احترام کرتا ہے مگر حد کے اندر ہے ریایہ نیک صالح حکمران ہوں اس کا عدب کرتے ہیں اکرام اور تعظیم کرتے ہیں اگر وہ حقدار ہیں تو مگر وہ حد کے اندر ہے آپ عدب کی حدیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایک بارگاہ ایسی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی محبت اور اس کے عدب کی شرط یہ ہے کہ حد کے اندر رہے تو بے عدبی ہے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے آج اوہ سمجھا دوں گا میں حد کے اندر عدب ہو رسول کا تو یہ بے عدبی ہے دیکھو نا ایک مسلمان ورنہ عدر وائز تو بے عدبی کر نہیں سکتا جب کلمہ پڑھ لیا نبی رسول مان لیا تو بے عدبی کیوں کرے گا بے عدبی کیوں کرے گا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر مسلمان کے لئے بے عدبی کیا ہوئی قرآن نے کہا اے ایمان والو یا 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 لذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اے ایمان والو رسول کے عدب کا عالم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بات دوبارہ سمجھنی پڑے تو یہ نہ کہا کرو حضور ہمیں ہمارے اوپر رعایت فرمائیں بات کو دورانے کے لئے بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں آپ دیکھئے لفظ بدل دیا مقصود ایک ہے مگر لفظ بھی تبدیل کر دیا کیوں رائنا کہنے سے جو دشمن تھے وہ اس کے معنی کو بدل کر سوے عدب اور بے عدبی کے لئے استعمال کرتے مومن تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لہذا دشمن جس لفظ کو بے عدبی میں استعمال کر سکتا ہے اس لفظ کے استعمال کو مسلمانوں سے بھی منع کر دیا آپ بات کو سمجھئے نا یہ اب فرمایا یا جوہلذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوتن نبی اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوچا نہ کرو یہ عام عدب نہیں ہے یہ خاص عدب ہے اور یہ عدب حد سے بڑھ کر ہے یہ عدب اس لیے حد سے بڑھ کر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اوچی کر دی ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون تمہارے سارے آمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا